اسلام علیکم بلین جی ہم اپنے گھر پہ ہماری فلائٹ لائنٹ کر چکی ہے اور وہ اوپر والی سٹریور سے اوپر والی کمپلیٹ پوشن کی صفائی کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچی ہوں اور میں آپ کو دکھا دوں میں اتنا گندہ کٹھا کر کے لے کے آئیں اور یہ ساری صفائی میں نے کی ہے کیونکہ ہماری میٹ کی فلائٹ ہمارے سے بھی دو دن لیٹ تھی اور یہ حال ریکھنے آپ یہ اس طریقے سے ابھی گندہ ہے سارے کپڑے جو ہے میں بیگز وغیرہ اپنے اوپن کر کے فری ہو چکی تھی اور دھونے والے کپڑوں کا پھیرہ میں مشین میں ڈال چکی تھی اور یہاں سے میری امینی کچن کے سارے کام سمیٹے ہیں اور یہ سبزیاں بھی بڑی ہیں جو کہ ہم نے رستے سے ہری دی تھی آئرن والے کپڑے ہم نے یہاں پہ رکھے یہ میں بعد میں کروں گی جب میں فری ہوں گی اور ٹائم ہو چکا ہے ٹین فیفٹین اور مجھے آرڈرز بھی لینے ہیں اور اپ ڈیٹ بھی چلانی ہے اور یہ سارا میسی گند جو ہے وہ میں نے بھی صاف کرنا ہے اس کمرے میں آرموست ساری صفائی ہو چکی ہے صرف میں نے جھاڑو مارنا ہے اور ڈسٹنگ کرنی ہے اور بیٹ شیٹ وغیرہ میں چینج کر چکی تھی اور کون کون ایسا کرتا ہے جب گھر آتا ہے تو سب کچھ صاف کرتا ہے واش کرتا ہے ساری اور یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے جس کو ہم نے اچھے سے جو ہے پیک اپ کیا ہوا ہے کہ اس کو ٹھانڈے نہ لگ جائے اور یہ ہے کی ریک جو کہ میں اپنے مامو کے شوروم سے گئی تھی مجھے پسند آ گیا اور ان بیچاروں کا میں اتروا کے لے آئی تو میرے مامو ایسے ہی ہیں جو چیز ان سے مانگی وہ ایک نہیں کتنی زیادہ ہمیں آفر کر دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں اور یہ گند کے حالات دیکھیں یہ ہم گا رہے ہیں تو اس کے بعد کا گانڈ ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں میں نے کہا ہے کہ میرے اندر کی صفائی سے پہلے پہلے آپ لوگ اس بلیٹ سو ہمارے گھر میں جتنی بھی سینٹری ہے اور جتنا بھی آپ کو ریکنگ کا سمان نظر آ رہا ہے اور یہ ڈیکوریشن کا جو نظر آ رہا ہے اور یہ والا جو شیشہ نظر آ رہا ہے یہ سب ہمارے مامو کے شورم سے آیا ہے اور اس کے علاوہ میرے مامو کے ماشاءاللہ میری مدر سمیت چھ بہنیں ہیں اور ساتھ بھی میں جو ہے زبردستی ہیڈ ہو گئی ہوں تو میرے مامو ہماری انشورنس ہے ایون کے میری پیمنٹس کی بھی کوئی فلکچویشن ہو تو میں ان سے جا کے ریکویسٹ کرتی ہوں اور وہ میری ہلپ اوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے مامو ہے کسی کیسے مامو اور یہ دیکھیں جی اب یہ ہماری اسٹیلا جو ہے یہ ہم نے نیبرز کے گھر چھوڑی ہوئی تھی ہم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے اور اسیل دوپ میں کیوں بٹی ہوئی ہو اور یہ بچاری ککڑی بنی ہوئی ہے نہ آتے ہوئے کوئی حال نہیں جلتی اس کو شاور کرو کیونکہ اس کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے نہیں 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 اور جو ایکسپیرینس ہے بچے بچارے اس کے اوپر کرتے ہیں جلدی اس کو شاور دوں اور یہ یہاں پہ اس کو شاور دے رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو دیتی میں دیتی تو پانچ منٹ پر فارغ کر دیتی مجھے اس سے ڈڑ لگتا ہے اور یہ چیک کریں جن کے گھر میں کیٹس ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کیٹس کو سکریچنگ کی عادت ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی سوفے وغیرہ ہیں یہ ساری سکریچنگ ہماری اسٹیلا نے کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کور کیا ہے اس کی بھی یہی حالت ہے تو یہ چیک کریں اس لئے کور کیا ہے اور اس کو بھی سارا کور کر دی ہے اسی کلر میں کور کیا ہے تاکہ کوئی زیادہ ہی آرڈ نہ لگے اب میں صفائی کرتی ہوں اور ملتے ہیں تھوڑی سی صفائی کے بعد مزید چلو دیتا یہ جس طرح بچوں کے موں بعد میں صاف کرتے ہیں انہوں نے اکھا ہے جنہ کچھ پیاد ہے اس طرح بلی کو بھی بعد میں صاف کیا جاتے ہیں اس کے موں بعد میں صاف کرتے ہیں چلو بس کر دو آپ اس کو ابھی اس کے پر مزید اس کو ڈرائے کرنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے اور کان بھی صاف کرنے اس کی پاوز پر صاف کرنے ہیں اس پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کو آنٹینڈ نہیں چھوڑا جاتا اور اس پر تو دو ہفتے پورے لگنے بہت دیر بعد نے لایا کیونکہ ہم پورا ویک تو گھر نہیں تھے یہ اس کا شیمپو ہے اس کا آنکھوں کا سکر لگ ہے انہوں نے چھوڑنے کا ٹائم لگ ہے انہوں نے چھوڑنے کا کپڑے ہی ڈرائے کرنے کا چھوڑا اب اس کو اس کا ٹاول کتر ہے لے کے ہوں اس کی ٹاول میں ڈرائے کریں وہ ہے اس کا ٹاول اسٹالا کتر تھی چھوڑا چھوڑا بیٹیا چھوڑا چھوڑی بھی ہوں تو بھڑی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو کہا بھی ہے میں نے سارا واش کرنے اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے یہ لکھ کر کے اپنے آپ کو خود ہی ڈرائے کرتی ہے جا دہتا ہے یہ دیکھیں چھوڑا 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 یہ چھوڑا ایک دست میرے موم نے سارا کچھن ساپ کر دیا اور یہ تو ہمارا ڈرٹی کچھن ہے اور ایک ہم نے باہر کچھن بنایا ہوا ہے سلنڈر والا چولا ہم نے ادھر شرف ڈلوا کے سیٹ کیا ہوا ہے اوپن ہے اوپر سے سارا اور یہ ہمارا نیٹ کچھن ہے اگر آگے ڈش وغیرہ میں ڈالنے کی کام کرتے ہوں اور مزید صفائیہ میں کہا رہی ہوں تین جھڑ ہوئے ایک وقت میں میں نے پکڑے ہیں کہ کام جلدی سے ہو دے اور کام کسی سے بھی جلدی سے نہیں ہو یہ چیک کرے جی دودھ کو بائل کرنا میں نے رکھا تھا اور میرے سر میں درد ہو رہی تھی اور میں ٹیبلٹ لے کے بھول گئی اس کو اور یہ آدھا نیچے گیرہ اور آدھا ڈرائے ہو کے ہاف رہ گیا ملک اور اس کے بعد مجھے میری موم سے جھاڑ کری وہ آپ سب کو پتہ ہے اور اوپر سے میری موم نے ساب کر دیا ہے یہ نیچے سے صفائیہ کا ڈپارٹمنٹ آج میرا ہے میں صفائی کروں گی اور یہ ہمارا فلٹر کا پانی ہے ایسی کا اور جب مجھے زیادہ گرمی لگتی ہے تو یہ ہمارا روم ہے اس کی ونڈو میں اوپن کر لیتی ہوں اور پھر یہاں سے مجھے کولنگ سے تھنڈے سا آتے ہیں تو یہاں سے صفائی میری موم نے ہی کر دی میری موم بہت غصے میں ہے اور میں کا موم میں کرتی ہوں تو کہتی ہیں میری موم جا جڑا داج تو صفائیہ تک کھلا رہا ہے پہلے اوپنگال ہے سو میری بستی ہوگی میتھی میتھی اور اب میں یہاں سے صفائی کرتے ہوئے دوبارہ وہاں سو اب میں وہاں نہیں جاؤں گی بلکہ اس طرف کا مو بھی نہیں کروں گی جب تک میری موم شانت نہیں ہو جاتی اور دینجرس سیچویشن میں کس کو جانے کا شوق ہے دو چار اور گالیاں کھانے کا لوگوں کے گھروں میں صفائی کر کے بچوں کا سماغ نکلتا ہے ہماری گھر کے بلی کے یہ گیندر نکلتے ہیں کھیل لے والے اس کو واش کر کے اس بلی کے لیے دھوں گے اور یہ ہے سارا گاں یہ کے بھی ہماری کیٹ کھیل کے لیے سماغ پر شموں میں بَاہِ بَاکِينَ ہی روں میں بس کے لیے رم سال گائے شمک کیسے لали ملتا ہے ویل 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 شہاز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اہاں یاد آیا ہم تو مکڈونل میں گئے تھے اس کو جو رہا ہے اچھا پیکچو فشنگ ٹری والا ایک ہمیں ملا تھا پوکیمون کا یہ رکھیں یہ بعد نہیں دیکھیں پیکچو فشنگ چیلنج ایک ہی تھا یہ دو نرس آئے ہیں جو بالکل بھی نہیں مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ بھی ایمانوی درارام سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے ہنجی آپ کا نکل آیا ہے بال کھیل نفس کے ساتھ وہ کہہ دی ہے نہیں جی نہیں ابھی مجھے تھانڈ لگ رہی میں نے بات میں کھیل لیا لو جی اب خود بھی کلیننگ آپ ہو یہ ہے کیسے کلین کیا اب اس کو خساس رنے والا ہے دیکھیں گا اس اتنی زیادہ ساف ستری سے ہوئی ہے اس کی اس کا کلوی اتنا ساف اتنا ہو گئے چلو شکر لیا ایزی ہو گیا سٹیلا بھی اوہ بی بی یہ بہت اچھی بچی ہے نا اچھی بچی ہو نا سٹیلا ہاں جی سٹیلا بچی ہے سٹیلا بچی ہے کیونکی سو بھاری تو وہ تارو ہو اس کے بریش پہ کرو اس کے بریش پہ کرو نا سٹیلا بچی ہے الہمدللہ ساری صفائی ہو چکی ہے میں نے گھر ساف کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی جہ صفائی ہوتی ہے اور جو سیٹیس فیکشن ہوتی ہے وہ مجھے بالکل بھی نہیں چاہیے مجھے میٹ سے ہی تسلی ہے لیکن مجبوری ہے زہری بات ہے اور یہ ہمارے میٹ ہیں اور اس پہ ہم بوجو کے بعد اپنے پاؤں اس پہ درائی کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا گھر ماشاءاللہ ساف ہو گیا ہے یہ جب ہمارا الیکٹریشن لگا تھا تو اس کا پھٹا نیجے گی رہا تھا تو یہ ڈیمیج ہو گیا ہے اور یہ ابھی تک ریپیر نہیں ہوا اور یہ کتن بھی ساف ہو گیا ہے اور یہ ہماری سٹیلا کے نیچے میٹ ہے کبھی کبھی بوڑیسٹ ایدھر کرتی ہے اور یہ بھی دیکھیں ساری چھوٹی چھوٹی ٹیبیاں میں نے واش کر کے رکھی تھی جو پیزا کے ساتھ ملتی ہیں اور چاٹ مسالہ ڈیلا ہوا ملتا ہے جب آپ دی بلے کھاتے ہیں تو اس میں میں ڈالتی ہوں ہری میرچے اور لیسن بغیرہ آدرت بغیرہ اور یہ اور یہ جی آئیں ہیں چوکلٹ سپان سے بچوں سے سبر کہا ہوتا ہے ویری نیکسٹ ڈے ہی آتے ہی انہوں نے ہاپس تباہی پھرنے لگیا اور ایک دن میں ہی تباہی پھرے گی اور یہ اور یہ ساری کینڈیز میں نے اس میں رکھ گیا باکس لپٹن کا ہے لیکن بڑا پیارا اس لیے ساری جو ہے اس میں رکھ گئی ہیں جو چیز پساند آئے یہ فوراں ہتم کر دیتی ہے مجھے بھی جو چیز پساند آجائے تو میں اتنی دیر تک کھاتی رہتی ہوں جب تک میرا اسے دل نہ چڑ جائے تو یہ میرے پہ گئی ہے جب تک چیز کا صفایہ اور اسے دل بھی چڑ جانا اور دوبارہ ساری زندگی پھر ہاتھ نہیں لگاتی میں تو اس چیز کو جتنا میں کھا چکی ہوتی اور یہ جی پتہ نہیں یہ کیا بنا ہوا ہے ڈالت ان بائی ٹوکلٹ بلے ٹائے کریں نہیں اس پرسٹ والا میں کرتے ہیں آپ سیکنڈ والا لو جی اور یہ ابھی دیکھنا ایک منٹ میں سارو کا سپایا ہونے لگا ہے یہ سیکنڈ پیس ہے اور آج دستہ کر کے سارا اور ایک پیکٹ پینڈ پاپا جاند کو کہنا ہے لیتا اپنی ڈبل ہیپنیس پھلی بھی لانی ہے وہ کیا ہے وہ مجھے ملتی نہیں تھی یہ جنائے یہ اپنی پھلی پھلی ہے ایڈوانس فرم آشے سٹارٹ یہ میں پہلے بھی کہتی تھی ملتی نہیں تھی اس کو کھول ہے نہیں مجھے بتائیں مجھے اس کا ٹیسٹ بتائیں بڑی مزید ہے اچھا ٹھیک ہے آج یہ ہم آپ تھوڑا تھوڑا یہ بھی روم ساف ہو گیا آہ ہماری دیوار ہراب ہو گئی پانی کے بچے سے ہماری سٹیلا شکر ہے ساف ستھری ہو گئے اور یہ ادھر ہی سوتی ہے یہ سوئے کیسے یہ بڑے دینوں کے بعد اپنے گھر آئی ہے سٹیلا گائز کو ہلو بولو آج ساپ ستری ہوئی ہے اور یہ بچوں کی طرح سوئی رہتی ہے جس دن یہ شاور لیتی ہے اس دن یہ سوئی رہتی ہے سوئی رہتی ہے میری خود کی بھی یہی عادت ہے سو یہ ہے ونگز اور یہ ہے رائتہ اور یہ ہے سیلڈ اور یہ سب کچھ میں نے نہیں بنایا میری سب سے چھوٹی حالہ نے مجھے بنا کے ساتھ پیک کر کے دیا تھا کہ نیکسٹ ہے میں کہاں کوکنگ کروں گی پتا تھا کہ سپائیاں سب کچھ کرنی ہیں اور میری حالہ حالہ بھلا حساب نہیں ہے وہ بیسیکلی میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں میں شروع سے ان کے ساتھ ہی رہی تھی اور یہ ساری جو ہے چیزیں بنانے والا پروسس ہے اور جو حیال رکھنے والا پروسس ہے کہ یہ گھر جا کے کیسے کرے گی تو وہ کرتے ہیں اور ابھی رائس گرم ہو رہے ہیں اور یہ میں بچوں کو دوں گی اور ہوتھ کھوں گی اور تھینکیو ان کا جو انہوں نے حیال کیا اور مجھے آج کوکنگ نہیں کرنے پڑی سو یہ ہیں رائس اور رائس بہت مزے کے لگ رہے ہیں اور گرم میں نے کر لی ہیں اور اس میں انہوں نے بونڈس یوز کیا ہے پتہ نہیں چائنیز تو میں کھاتی نہیں ہوں انہوں نے چائنیز کے ٹچ میں پلاؤ بنایا ہے اور بڑی اچھی شکل ہے اس کی ہم میں کھاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں بتانے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی شکل سے ہی نظر آل ہے ہری مرچے میں بہت آلتی نہیں اور یہ دیکھیں جی اور پرفیکٹ ٹیسٹ ہے تو پھر دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ سب کو ٹھیک اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ